اسلیکم ورحمت اللہ وبرکتہو سورہ یاسین میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے اہد یہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے تو اب شیطان کی عبادت نہ کرنا تو شیطان کی عبادت تو کوئی نہیں کرتا تو اس کی ممانعت کا محل کیا ہے ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے علاوہ لفظ اہد کو پہلے سمجھ لیں پھر اس پر بھی بات کرتے دیکھیں اہد کا معنی ہے کسی ایسے کام کی پیش کی وسیعت کرنا جس میں خیر اور منفعت ہو اور اس کام کا وعدہ لینا یعنی کسی ایسے کام کا پختہ قول اور اقرار لینا جس کی رعایت کرنا اور اس کو پورا کرنا لازم ہو اللہ نے جو ہم سے اہد لیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے ہماری عقلوں میں یہ بات جاگزین اور مرکوز کر دی ہے داخل کر دی ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور یا اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتابوں اور اپنے رسولوں کے ذریعے ہمیں جو احکام دے گا ہم ان کی اطاعت کریں گے سو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے یہ اہد لیا ہے کہ ہم شیطان کی عبادت نہیں کریں گے اور شیطان کی عبادت سے مراد کیا ہے مراد ہے شیطان کے احکام پر عمل کرنا اور اس کے قدم بقدم چلنا اب دیکھیں نا قرآن کریم میں سورة الانعام میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُمْ مُبِينَ اور شیطان کی قدم بقدم مت چلو اس کی قدموں پر مت چلو اس کی راہ پر مت چلو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے تم اپنے دشمن کو فالو کیوں کرتے وہ تو تمہیں مثلیت کرے گا وہ تو تمہارا خیر خواہ نہیں ہے اسی طرح سورة العراف میں فرمایا یا بینی آدم اے شیطان تم کو آزمائش میں نہ ڈال دے جس طرح وہ تمہارے ماباپ کے جنت سے نکلنے کا سبب بن گیا تھا کما اخرجا ابوئیکم من الجنہ تو اس آیت میں جو فرمایا کہ تم سے شیطان کی عبادت نہ کرنے کا اہد لیا گیا ہے یہ سورہ یاسین کی آئے مبارکہ ہے تو اس پر یہ اتراز ہوتا ہے کہ شیطان عبادت تو شیطان کی عبادت تو دنیا میں کوئی بھی نہیں کرتا ٹھیک ہے وہ ایک گروپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا devil worshippers ان کے مطالق یہی آتا ہے کہ وہ گناہ کو برائی کی پرستش کرتے ہیں وہ devil کی پرستش کرتے ہیں اس طرح ہندووں میں آ جائے ان کے ہاں جو کچھ ایسی دیویاں ہیں جن کو یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس خراب چیزوں کی شکتیاں جیسا کالی ماتا ہے stuff like that تو وہ ان کے پاس جا کر پھر وہ شکتیاں حاصل کرتے ہیں ان کا یہ غلط thought process جو وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو جا کر پھر وہ شکتیاں حاصل کرتے ہیں ان کا یہ غلط thought process جو وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو تو ایک طریقہ کی devil worship ایسے تو پورا ان کا دھرم ہی ماتھا ٹیکنے پر it's all شیطنت پر مبنی ہے تو بارال کہنے کا مقصد ہے کہ پھر ایک اعتراز یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کی عبادت تو دنیا میں ایسے بظاہر تو کوئی بھی نہیں کرتا پھر اللہ تعالی نے شیطان کی عبادت سے کس لیے بنا فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان کے وسوسوں کو قبول کرنا اس کی موافقت کرنا وہ جو کہتا ہے وہ کرنا اور اللہ کے احکام کے برخلاف اس کے احکام کی تزدیق کرنا اس کی اطاعت کرنا ہی ہے تو گویا اس کی عبادت کرنا ہی ہے سمجھ رہے ہیں آپ بات کو اس لئے یہود و نصارہ سے بھی کہا نا کہ تم لوگ بھی اپنے احبار اور رہبان کی عبادت کرتے ہو کیسے عبادت کرتے ہو وہ جس کو حلال کہتے ہیں تم حلال مانتے ہیں وہ جس کو حرام کہتے ہیں تم حرام مانتے ہو حالانکہ ان کا کہا حلال رہبان نہیں کرتے تمہارے پریسٹس تمہارے ریبائز یہ نہیں کرتے حلال حرام اللہ عز و جل کا حکم ہے اس میں تو اب اطاعت کرنا اللہ کے سوا کسی غیر کی اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کو پسے پشت ڈال دینا اور غیر کی اتباع کرتے رہنا یہی تو عبادت ہوتی ہے کیونکہ تم نے اللہ کی عبادت تچھوڑ دی یعنی اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو تو چھوڑ دیا اور غیر کے بتائے ہوئے راستے کو پکڑ لیا اور وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے خلاف ہیں اسی لئے دیکھیں سورة الجاثیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا یعنی کہ نفس کی پیروی کرنا اور اللہ عز و جل کی احکامات کو بجانا لانا خلاف ورزی کرنا گناہ کرنا پسے پشت ڈالنا اور گناہوں کو گناہ نہ سمجھنا کہا رہے کیا ہوتا ہے یہ کچھ نہیں ہوتا ہے یہ تو بدلتے رت کے اندر یہ سب ٹھیک ہے چلتا ہے یہ چلتا نہیں ہے گناہ گناہ ہے لڑکا کرے تو ٹھیک ہے مرد آدمی ہے جوان ہے بھائی عورت نہیں کر سکتی مرد کرتی یہ کون سے کرائیٹیریا تم نے خود بنا لی ہے نہیں جو گناہ ہے وہ گناہ ہے تو اس آیت کا معنی کیا ہے کہ جو شخص اللہ کے احکام کے برخلاف اپنے نفس کی خواہشات اور اس کے احکام پر عمل کرتا ہے وہ دراصل اپنے نفس کی عبادت کرتا ہے تو اللہ کے احکام کے مقابلے میں وہ کسی اور کے احکام کی اطاعت کرتا ہے دراصل یہ اس کی عبادت کرنا ہے پس اللہ کے احکام کے مقابلے میں شیطان کے احکام کی اطاعت کرنا اس کی عبادت اس لئے اللہ تعالی نے شیطان کی عبادت کرنے سے منع فرمایا ہے واضح رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا دراصل اللہ ہی کی اطاعت کرنا ہے کیونکہ اللہ کا رسول اسی چیز کا حکم دیتا ہے جو اللہ کا منشاہ اور اس کی مرضی ہوتی ہے دیکھیں نا قرآن کریم میں سورة النساء میں اللہ عز و جل فرماتا ہے من یتعر رسول فقد اطاع اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی اسی طرح جو آئمہ فقہ ہے جو بزرگان دین ہیں صحیح معنوں میں وہ آپ کو ایسی تعلیمات نہیں دیتے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو ورنہ انہیں بزرگ کون مانے گا انہیں امام کون مانے گا وہ تو پھر گمراہ ہو گئے ایسے گمراہ تو بہت پیدا ہوئے ہیں تو ایک خلقت میں جنہیں آئمہ مانا ہے جنہیں امام مانا امام فقہ ہوں کہ امام حفظ چیزوں میں جو بالکل اللہ تعالی نے جنہیں ایک کمال علم عطا فرمایا انہوں نے بڑی خدمت کی دین کی اپنی زندگیاں اس میں صرف کر دیں تو وہ قرآن اور سنت ہی کے مطابق مسلحوں کو احل بیان فرماتے تھے قرآن و سنت سے ہی استمبات کرتے تھے مسائل کو نکالتے تھے بیان کرتے تھے موتیاں چن کے امت کے سامنے رکھتے تھے ورنہ انہیں کون امام مانے گا تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیاء مبارکہ کو سامنے رکھ کے لوگ ان کو پھر گمراہ کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ صرف میری اطاعت کرنی ہے تم نے دیکھو نا وہ فلا امام کی اطاعت کر لی تو تم نے تو کفر کر دی اماد اللہ پھر کفر تو تب ہو نا تو امام کوئی ایسی بات کہے جو خلاف و قرآن اور حدیث کے تو پھر وہ امام ہی نہ رہے نا وہ امام کیسا رہے تو پھر یہی معاملہ ہے کہ ان کا کام جو آئمہ فقہ ہیں یا دوسرے آئمہ کرام ہیں وہ قرآن و حدیث ہی کے روشنی میں فیصلہ فرماتے ہیں ورنہ پھر وہ فرق باطلہ ہیں جیسا کہ معتزلہ گزرے ہیں جبریہ گزرے ہیں قدریہ گزرے ہیں مشبہہ گزرے ہیں روافض ہیں خوارج ہیں نواسب ہیں یہ گمراہ فرقیں ہیں تو ان کی گمراہیہ ہیں یہ تو ان کو تو ہم نہیں کہتے ہیں ان میں سے کوئی ان کا امام ہے یا فلاں ہے یہ تو گمراہ لوگ ہیں اور دیکھو نا اللہ کے رسول کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے جو کہتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے جو وحی کی صورت میں بتایا جاتا ہے تو اس لئے جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی اب دیکھو نا یہ آئمہ بھی تو رسول ہی کی اطاعت کر رہے ہیں اپنی اطاعت کا نہیں کہہ رہے وہ وہ اللہ اور اس کے رسول ہی کی اطاعت کا کہہ رہے ہیں اور چونکہ ان کے پاس علم ہم لوگوں سے بہت زیادہ ہے ان کی زندگیاں اس علم کی تحقیق میں جمع کرنے میں سمجھنے میں صرف ہوئی ہیں تو اس علم کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے امت کے سامنے رسول کی اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت ہی کے امریلہ کے تحت مسائل بیان فرمائیں تو وہ دراصل اللہ اور اس کے رسول ہی کی اطاعت ہے اب دیکھو صحابہ کرام میں بھی فہم کا اختلاف ہوتا تھا اچھا کبھی ایسے بھی ہوتا تھا کہ ایک مسئلے میں صحابہ کرام کے اجتحاد میں بھی اختلاف ہوتا تھا کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا تھا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ایک سنت پر عمل فرماتا اور ایک اور صحابی کسی اور سنت پر عمل فرماتا اور ایک سنت پر عمل کرنا دوسرے سنت پر عمل کرنا یہ نہیں تھا کہ کوئی ایک سنت منسوخ ہو گئی تو دوسرے پہ عمل جاری تھا دونوں پر عمل چھیک تھا حضور کے سامنے ہوتا تھا حضور نے اجازت دی تھی اب وہ صحابہ کرام جب پھیلے تو جہاں جہاں گئے وہ جس سنت کی اتباع کرتے تھے وہ سنتیں وہاں فروغ پائیں بعد کے آنے والے لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ارے وہ فنا آدمی تو یہ کرتا ہے یہ کیسے کرتا ہے ہم نے تو اپنے علاقے میں یہ دیکھا ہے اس کا مطلب یہ غلط کرتا ہوگا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو باہر سے آیا ہے وہ غلط کرتا ہوگا حالانکہ غلط کوئی نہیں کرتا دونوں حضور ہی کی اتباع دیفرنٹ صحابہ سے کر رہے ہیں کوئی عبداللہ ابن مسعود والی روایت پہ عمل کر رہے ہیں کوئی عبداللہ ابن عباس والی روایت پہ عمل کر رہے ہیں اور دونوں روایتیں حضور تک جاتی ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی یہ کسوٹی ہے اچھا اب اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اللہ تعالی نے اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے علاوہ اولو العمل یعنی علماء اور حکام کی اطاعت کا بھی حکم دیا یہ قرآن ہے نا میرا بھائی اے ایوہ الذین آمنوا واطعوا اللہ واطعوا الرسول و ان الامر منکم اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں سے صاحبان امر ہیں تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہمیں علماء اور حکام کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا ہے قرآن ہی ہے نا سورة النساء ہی ہے جس کے اندر ایک آیت میں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ اسی سورہ میں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا واطعوا اللہ واطعوا الرسول و ان الامر منکم تو گوئے اللہ نے خود ہمیں علماء اور حکام کی عبادت یوں مطلب یہ اطاعت کرنے کا حکم دیا تو اب اس کے اوپر اگر وہ اعتراض یہ کرے کوئی کہ دیکھو نا حکام کی عبادت کا بھی تو حکم آگیا ہے معاذ اللہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مطلقا دوسرے کے احکام کی اطاعت کرنا ان کی عبادت نہیں ہوتی بلکہ جب اللہ تعالیٰ کے احکام کے برعکس دوسروں کی اطاعت کی جائے یا اللہ اور اس کے رسول کی احکام کی نافرمانی میں دوسروں کی اطاعت کی جائے تو وہ پھر عبادت کے زمرے میں آئے گی اس لیے پوری تمہید میں نے اسی لیے بیان کی آپ کے سامنے کہ علماء کی اطاعت چونکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے امریلہ کے انڈر ہے تو وہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول ہی کی اطاعت ہے اس کے برخلاف کوئی بات لے کر آئے گا مثال کے طور پر کوئی کسی حرام چیز کو حلال کہہ بیچے اور کوئی اس کی اطاعت کرے تو گویا وہ اس کی عبادت ہو گئی کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول نے اسے حرام کہا تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان شخص پر لازم ہے کہ وہ حکام کی احکام سنیں اور ان کی اطاعت کریں خواب و احکام ان کی خواہش کے موافق ہوں یا خلاف ہوں ماں سواء اس صورت کے کہ ان کو اللہ تعالی کی نافرمانی کرنے کا حکم دیا جائے وہ ان اللہ کی نافرمانی کے معاملے میں ہم نہیں سنیں گے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے سنن الترمزی کی روایت ہے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے سنن الکبرہ کی روایت ہے جو امام نسائی نے ترتیب دی ہے علاوہ عظیم صحیح بخاری میں بھی آتی ہے سنن ابی دعود میں بھی آتی ہے اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجو بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر کو روانہ کیا ان پر ایک انسار کو امیر بنا دیا ایک انساری شخص اور مسلمانوں سے فرمایا کہ تم اس کے حکم کو سننا اور اس کی اطاعت کرنا وہ لوگوں کی کسی بات تک تو اطاعت کی اس کی پھر حکم دیا کہ آگ جلاو تو لوگوں نے یہ بھی اطاعت کی کہ بھی لکڑیاں جمع کرنا بھی جو ہے وہ جائز عمل ہے اور آگ لکڑیوں کو لگانا یہ بھی جائز عمل ہے کہ کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہے آگ جلا رہے ٹھیک ہے پھر کہا کہ کیا اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تم میرا حکم سننا اور میری اطاعت کرنا انہوں نے کہا کیوں نہیں یہ بھی اکورڈنگ ٹو اسلام بلکل ٹھیک ہو گیا اس نے کہا سو اب اس آگ میں داخل ہو جاؤ مسلمانوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا ہم آگ سے بھاگ کر ہی تو اللہ کے رسول کے دین میں آئے ہیں اللہ کے بندے کیا بات کرتے ہو پھر جہنم کی آگ سے بچ کر ہی تو اسلام قبول کیا ہے نا وہ اسلام قبول کیا جہنم کی آگ میں داخل نہ ہو اور تم کہتے ہو آگ میں داخل ہو جائے ہم تو نہیں داخل ہوں گے وہ اسی طرح کھڑے رہے حتیٰ کہ اس کا جو غصہ تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا اور آگ بھی بج گئی جب مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اگر وہ اس آگ میں داخل ہو جاتے تو پھر نکل نہیں سکتے تھے اطاعت صرف نیکی میں کی جاتی ہے بات سمجھ میں آئی آپ کو اطاعت صرف نیکی میں کی جاتی ہے صحیح البخاری کی روایت ہے حدیث نمبر ہے 4340 پھر یہ سنن ابی دعود میں بھی آتی ہے سنن نسائی میں بھی آتی ہے سنن القبرہ میں بھی امام نسائی نے سے روایت کیا ہے سنن نسائی میں بھی اور سنن القبرہ میں بھی تو ان احادیث سے ہمیں یہ میار معلوم ہو گیا کہ جو حکم قرآن اور حدیث کے موافق ہو کہ مطابق ہو ان ایفرمیشن ہو وہ اللہ کا حکم ہے اور اس پر عمل کرنا اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت ہے اور جو حکم قرآن و حدیث کے مخالف ہو خلاف ہو منافی ہو وہ شیطان کا حکم ہے اور اس پر عمل کرنا شیطان کی اطاعت کرنا اور اس کی عبادت کرنا ہے خواہ ہمارا نفس ہمیں ایسا حکم دے یا کوئی اور شخص ہمیں ایسا حکم دے مثلا ہمارا جی چاہے کہ اب نماز نہیں پڑھنے کاروبار میں وقت لگاتے ہیں یہ دس پندرہ منٹ نماز میں لگیں گے اس میں میں پندرہ بیس ہزار روپے بنا لوں گا اب اگر یہ نماز چھوڑتا ہے اور کاروبار میں وہ وقت لگاتا ہے تو اب کیا کر رہا ہے یہ نفس کی اطاعت کر رہا ہے نفس کی عبادت کر رہا ہے اللہ کی عبادت کو چھوڑ رہا ہے اسی طرح اگر کوئی دوست کہتا ہے شراب پی لے یار کچھ نہیں ہوتا ہم بھی تو پیتے ہیں ہمارے دھرم میں بھی منائے ہم بھی پیتے ہیں تو بھی پی لے کیا فرق پڑتا ہے میں بھی پاپ کر رہا ہوں میں پاپوں کا پراشت کر لوں گا تو بھی کر لے بعد میں اب چلتا ہے یار سب کرتے ہیں جوا کھیلنے چلے گئے دوستوں کے ساتھ کسینوز وغیرہ جاتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی ایسی بات نہیں ہے اللہ معاف کرے شراب میں پی جاتی ہیں اللہ وقہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلمانوں کی ائرلائنوں میں شراب کیوں سرو ہوتی ہے سمجھ نہیں آتی مجھے بات مسلمانوں کی ائرلائن ہے مسلم ملک اون کرتے ہیں اس میں شراب کا کیا کام ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَّيْهِ وَرَاجَهُ جوا کھیلنے چلے جاتے ہیں کہ کسی اور برے کام کی دعوت اور اس پر اسرار کریں تو یہ سب شیطان کے حکم کی زمرے میں آئیں گے جو کبھی ہماری خواہش کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے کبھی ہمارے کسی دوست اور تعلق والے کے مشورے اور اس کی ترغیب کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور ایسے احکام پر عمل کرنا در حقیقت کیا ہے شیطان کی اطاعت ہے اور اس کی عبادت ہے اور ہم کو اللہ نے اس کی اطاعت اور عبادت سے منع فرمایا ہے پھر شیطان کی اطاعت کی بھی دو قسمیں ایک قسم وہ ہے کہ انسان برے کام کو دل سے برا جانتا ہے لیکن نفس کے غلبے سے شہوت کے غلبے سے غضب کے غلبے سے وہ برا کام کر بیٹھتا ہے مثلا رقم کی ضرورت تھی چوری کر لی لیکن دل میں پتا ہے کہ یہ کام غلط ہے لوگوں نے فورس کیا شراب پی لی لیکن جانتا ہے کہ کام غلط ہے جوہا کھیل لیا اب جانتا ہے کہ یہ کام غلط ہے تو دل میں ان کاموں کو برا جانتا ہے تو اس قسم کی برائیوں میں صرف اس کے آزا جو ظاہری آزا ہیں وہ ملوث ہوتے ہیں اور اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا رہتا ہے اور اس کا دل ان گناہوں سے پاک ساف اور بے غبار ہوتا ہے تو اس قسم کے گناہوں میں یہ توقع کی جاتی ہے کہ اس پر جو مسائب آتے ہیں اور بیماریاں تاری ہوتی ہیں ان سے اس گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا لیکن یہ علماء کی رائے ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سلسلے میں ایک حدیث جو ہمارے پاس بخاری میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان کو جو مسئبت بھی پہنچ دیے خواہ اس کے پیر میں کانٹا چوبے اللہ اس مسئبت کو اس کے لیے کفارہ بنا دیتا ہے صحیح بخاری کی صحیح مسلم کی متفق انعالی روایت ہے سنالکبرہ میں امام نسائی بھی لاتے ہیں جزیدر حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو بھی تھکاوٹ ہو یا کمزوری ہو یا بیماری ہو یا فکر ہو یا پریشانی ہو یا تکلیف ہو یا غم ہو حتیٰ کہ اس کو کوئی کانٹا بھی چوبا ہو تو اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے یہ بھی متفق انعالی روایت بخاری اور مسلم کی پھر ایک اور روایت حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا اس کو اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی سے زیادہ کسی کو شدید درد میں نہیں دیکھا صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق انعالی روایت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مراتب کا بڑھنا آپ کو ان معاملات میں کیا ہے حضور کیلئے اگر یہ معاملہ ہو تو آپ کے درجات کا بڑھنے کا سبب ہے اللہ اکبر کیونکہ حضور سے عالی درجہ مخلوق میں کسی کا ہے ہی نہیں اچھا حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کی بیماری میں گیا اس وقت آپ کو تیز بخار تھا میں نے کہا آپ کو تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے اور بے شک آپ کو اس سے دورہ عجر ملے گا آپ نے فرمایا ہر مسلمان جو بھی تکلیف پہنچتی ہے اللہ اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح ساکت کر دیتا ہے جس طرح درق سے پتے چھڑتے ہیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں تو آپ کے لئے درجات کی بلندی کا سبب ہے سوئنہ حدیث کی بنیاد پر بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جس چخص کے عزائے ظاہری ظاہرا کسی گناہ میں ملفز ہو جائیں تو اس کا دل اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا رہتا ہے تو اس کا نفس اللوامہ جو ہے تو اس کا یہ نفس اللوامہ ہے اور یہ توقع کی جانی چاہیے کہ اس پر جو بھی مسائب و علامہ ہیں اور جو بیماری آئیں گی ان سے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اور جو شخص ایسا ہو کہ اس کا دل کسی برے کام یا گناہ کرنے کے پر خوش ہو اور نادم نہ ہو اظہار مسررت کرے وہ خوش ہو فخر محسوس کرے تو یہ اس کا نفس امارہ ہے یہ اس کا نفس امارہ ہے پچھلے کا تو نفس لوامہ تھا اس کا نفس امارہ ہے اس کے گناہوں کی معافی کیلئے ضروری ہے کہ وہ گناہوں پر نادم ہو اور توبہ کرے اور اپنے رب سے رو رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور ہماری آئندہ آنے والی زندگیوں میں ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے اور معمون رکھے اور ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنائے تو اب ان احادیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی کسی مغالتے کا شکار نہ ہو جائے مقصد یہ نہیں ہے کہ چلو بھئی آگے کوئی مسئیبت آ جائے گی تو اس کا کفارہ ہو جائے گا ابھی تو گناہ کر لو یہ مقصد ہرگز نہیں ہے یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی جو بیماریاں پریشانیاں مسائب و علام کبھی چھوٹے بڑے آ جاتے ہیں وہ پھر کفارہ بن جاتے ہیں گناہوں کا اچھا قرآن مجید کی یہ جو آیہ ہم مبارکہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کی تفسیر میں شیطان کی عبادت اور اس کی اطاعت سے منع فرمایا گیا اور بندہ جس قدر بھی گناہ گار ہے وہ تمام گناہ اس کی شیطان کی اطاعت اور اتباع کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے تو اس سے واضح ہوا کہ گناہوں سے اجتناب لازم ہے اور انبیاء کرام کی بعصت بھی اسی عمر میں ہوئی کہ لوگوں کو گناہوں کی ارتکاب سے روکا جائے ڈرائیا جائے حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالی عنہ پر جب آخری وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تم سے ایک ایسی حدیث چھپائی تھی جس کو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تم لوگوں کو اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ تعالی ضرور ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی تو اللہ ان کو بخش دے گا صحیح مسلم کی یہ روایت ہے پھر اور بھی دیگر کتب حدیث میں آتی ہے سنن الترمزی میں مسند امام احمد میں مجمع الزوائد میں کنز العمال میں کئی کتب میں آتی ہے تو یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ گناہوں پر پشے مانی گناہوں پر گڑ گڑانا اللہ سے معافی مانگنا یہ اصل میں انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کے گناہ نہ ہوں کہ جن کو اللہ تمہارے لیے بخش دے تو اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا جن کے گناہ ہوں گے اور اللہ ان کو بخش دے گا یعنی بخشش کا مانگنا اتنا بڑا عمر ہے اس پر پھر اور مختلف حدیث مبارکہ بھی آتی ہیں یہ بسی صحیح مسلم کی روایت تھی جو بھی آپ سے میں نے یہاں پر ذکر کی تو قاضی آیاز بن موسیٰ مالکی جو متوفی ہے 544 ہجری کے اس حدیث کی شرعہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے عظیم فضل اور اس کے بہت کرم کا تقاضہ ہے حضرت ابو عیوب نے اپنی زندگی میں اس حدیث کو اس لیے بیان نہیں کیا کہ ان کو یہ اندیشہ تھا کہ لوگ اس کے ظاہر پر اعتقاد کر لیں گے اور ان پر بخشش کی امیدیں جو ہیں وہ غالب ہو جائیں گی اور وہ نیک عمل کرنے کو ترک کر دیں گے اور گناہوں پر دلیر ہو جائیں گے پھر موت سے پہلے وہ علم کو چھپانے کی وعیدوں سے ڈرتے اور مرنے سے پہلے انہوں نے اس حدیث کو یوں بیان کر دیا کہ علم کو چھپانے پر ان کی گرفت نہ ہو اسی طرح مقررین خطبہ اور وعیدین پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ مغفرت کی باتیں اور بخشش کی بشارتیں لوگوں تک پہنچائیں حدیث مبارکہ پہنچائیں اور ساتھ ساتھ لوگوں کو نیک اعمال کو کرنے کی بھی ترقیب دیں گناہوں سے بچنے کیا بھی کہیں صرف ایسا نہ ہو کہ تم سارے کے سارا زور اس پہ لگا دو اس کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے جو گناہ اس امید پر کرتے ہیں کہ بخش دیے جائیں گے یہ خام خیالی ہے یہ نفس پرستی ہے تو ایسے بھی بزرگان دین ہیں جن پر خدا کے خوف کا غلبہ ہوتا ہے اور پھر اس طرح وہ اپنے آپ میں تقویے کو پاتے ہیں کیونکہ یہ تقویے کا سبب بنتا ہے دیکھیں نا ابو سلیمان الدارانی پر جب موت کا وقت آیا یہ واقعہ اکمال المعلم میں آتا ہے ابو سلیمان الدارانی ان پر جب موت کا وقت آیا تو قاضی آیاز اس کو لکھتے ہیں کہ میں نے اللہ کی رحمت اور عفو کرم کی حدیثیں سنائیں اور ان سے کہا کہ اب تم بخشنے والے مہربان کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہو تو آگے بڑھو تو انہوں نے کہا کہ تم یوں کیوں نہیں کہتے کہ اس کے پاس جانے کی تیاری کرو جو سخت سزا دینے والا ہے اور گناہ کبیرہ پر عذاب دیتا ہے اور گناہ صغیرہ پر گرفت فرماتا ہے اللہ اکبر یہ ان کا حال ہوتا ہے جن پر خدا کا خوف کا غلبہ ہوتا ہے اب یہ بھی بات سامنے رکھیں آپ کہ یہ جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے ان سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ لوگ جو گناہوں کی زندگی گزار رہے ہیں وہ ذرا ریلیکس ہو جائیں نہیں کہنے کا مقصد ہے توبہ کرو تائب ہو اور پھر اس راستے کو چھوڑ دو جو شیطان کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطاہرین اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاکیزہ رہنے والوں سے محبت کرتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے صحیح بخاری کی یہ روایت ہے اسی طرح حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے اور دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو یعنی کہ قیامت کی نشانی ہے نا کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو اس آیاء مبارک کا کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوئی ہوگی اور پھر علاوہ عظیم جو ہے اس مسئلے پر بھی ہم نے بات کی کہ شیطان کی عبادت سے کیا مراد ہے السلام علیکم ورحمت اللہ